سلام علیکم صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ایس ایل ایٹ کی ڈرافٹنگ مکمل ہو چکی ہے اس میں بڑے بڑے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں وہ شمولیہ سے محروم ہو چکے ہیں تو آپ کو میں تفسیر سے بتاؤں گا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پی ایس ایل میں ایک ایسے نو جوان کی انٹری ہوئی ہے کہ سب کے چھکے چھڑا دے گا وہ وہ کون ایسا بیٹس میں تو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس کے بعد بات کرتے ہیں احمد شہزاد نے ایک انٹرویو میں ایک بیان دیا تھا کیا وہ اس کا بیان ساج تھا یا جوڑتے ہو آپ کو میں تفسیر سے بتاؤں گا تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کو لازمی کلیک کریں سب سے پہلے بات کر دیں کہ پی ایس ایل ایٹ کی ڈرافٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور اس میں بڑے بڑے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی جو شمولیہ تھے وہ نہیں ہو سکی تو اگر بات کریں پاکستان میں تو محمد عفیظ کامران اکمال اور احمد شہزاد اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سو ملیہ سے محروم ہو چکے ہیں اور اگر غیر ملکی کھلاڑیوں کی بات کرے تو اس میں پولارڈ آتے ہیں شاکیب الحسن بہت بڑے سٹار تھے لیکن کسی نے پیک نہیں کیا مشفیق الرحیم لیٹن ڈاس شناکہ سیر لائنکا کے کیپٹن ان کو شامل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ فل ایلان کنوے بولٹ اور بھی اس کے علاوہ ایران فینچ اور بھی بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا ہیٹ میر بھی بہت زبردست پلیئر تھے اور لیویس جن کو شامل نہیں کیا گیا پی ایس آل ایٹ میں اور اس کے بات کریں تو ایک ایسے نوجوان کھلاڑی کی انٹری ہوئی ہے کہ وہ سب کے چھکے چھڑا دے گا پشاور ظلمی نے سیم ایوب کو سیلیکٹ کیا ہے سیم ایوب ایک ایسے نوجوان کھلاڑی ہیں جس کی بیٹنگ دے کر آپ ہیران ہو جائیں گے چاہے وہ وان ڈے ہو ٹیسٹ ہو ٹی ٹوئنٹی ہو میں ہو اتنا تیز کھلتے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے اور ب بڑی اچھی پیک کی ہے یہ پشاور ظلمی نے اور امید کی جاری ہے کہ سیم ایوب جس طرح کی پرفارمس دے رہے ہیں وہ پی ایسل ایڈ میں بھی اچھی دکھائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں احمد شہزاد جیسا کہ احمد شہزاد کو کسی فرنچائز نے سیلیکٹ نہیں کیا اور احمد شہزاد وہ تین چار دفعہ کوئیٹا کی طرف سے پی ایس آل کھیلے بھی ہیں لیکن احمد شہزاد کو اس دفعہ کسی فرنچائز نے پیک نہیں کیا ہے تو آج سے چاند دن پہلے احمد شہزاد نے اپ آفر آئیے لیکن ہیران بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آفر آئی تھی تو پھر آپ کو سیلیکٹ کیوں نہیں کیا گا تو پھر ہم کس منظر میں آپ کا جواب لیں کہ آپ سچ بور رہے تھے یا جھوٹ ہے تو یہ اپنے ناظرین پر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کومنٹ دیتے ہیں کہ احمد شہزاد کا یہ جو بیان تھا کہ مجھے دو سے تین جو فرنچائز ان سے آفر آ رہی ہے تو پھر آپ کو کیوں نہیں سیلیکٹ کیا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ احمد شہزاد ہی تھوڑا سا اپنا موقف جو ہے اس میں بتا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی تعدہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کومنٹ بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہماری چینل پہلی دفعہ ہیں تو ہماری چینل کو سبکرائب کر دیں